اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الاتیبین الاتحرین اما بعد ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ دعائے ماہ مبارک رجب پر آپ کی خدمت میں کل بھی درس پیش کیا گیا تھا اور آج یہ ہمارا دوسرا درس ہے اس دعا کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اس دعا کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کل ہم نے پیش کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے پہلے اور دوسرے جملے میں کس طریقے سے لوگوں تک اللہ کی معرفت کو پہنچایا ہے یامن ارجوہ لکل خیر و آمنو سختہ اندہ کل شر اے وہ پروردگار کہ بندوں کو ہر خیر کی امید اسی کی ذات سے ہے اور ہر شر سے بچانے کی امید اسی کی پناہ سے ہے کہ وہ اگر ہمیں پناہ دے دے تو ہم ہر شر سے بچ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہی نان من شر الوسواس الخناز چتنے بھی شر ہیں اس دنیا میں اور جس کے بھی شر ہیں حاسدوں کے شر لوگوں کے شر شیطانوں کے شر اور جادو کرنے والوں کے شر تمام شر سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو ایک تعویز ایک تعویز لے لے وہ ہے امید خدا کا تعویز ہر شر سے انسان بچ جائے گا اور جب یہ دو مرحلے پار کر لیے انسان نے تو اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوگا اللہ کی عطاؤ کو دیکھے گا اللہ کی عطاؤ پر جب اس کی نظر ہوگی خدا کی نعمتوں پر تو کہے گا اے وہ اللہ کے جو کثیر تعداد میں نعمتیں عطا کرتا ہے قلیل عمال کے بدلے اے وہ اللہ کے جو کثیر سواب دیتا ہے قلیل عمال کے نتیجے میں ہمارا عمل بہت قلیل ہے لیکن تیرا سواب بہت کثیر ہے اس کم عمل کے بدلے میں جو تُو اتنا زیادہ سواب دے رہا ہے کہ یہ تیری ایک عطا ایسی عطا ہے جس کا شکر نہیں کر سکتا بندہ قرآن مجید جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے دس برابر سواب دیا جائے گا یعنی دس گنا زیادہ سواب دیا جائے گا اور جو ایک بدی لے کے آئے گا اتنا ہی عذاب اور گنا اس کے عمال میں لکھا جائے گا یعنی ایک نیکی کا سواب دس گنا ایک بدی کا گنا فقط ایک برابر یہ پروردگار عالم ایک کے بدلے دس جو سواب دے رہا ہے کیا یہ اس کی عطا کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا کہ پروردگار کتنا مہربان بندوں کے لیے ایک نیکی کی جزا دس برابر دے رہا ہے لیکن ایک بدی کا جو عقاب ہے اور ایک بدی کا جو عذاب ہے وہ فقط ایک برابر دے رہا ہے یا میں یوتل کسیرہ بلقلیل تو یہاں کہنا پڑے گا کیا پروردگار تو ایسا خدا ہے کہ جو کم عامال پر بھی زیادہ سواب دیتا ہے بندوں کو لیکن کم سے کم بندے کے کم عامال بھی تو ہونے چاہیے سواب عامال کی بنا پر ملے گا کم سے کم بندہ عامال کو انجام تو دے اور جتنا زیادہ بھی انسان عامال انجام دے گا انسان اپنے دل سے یہی سوچے گا کہ میں نے کم عامال انجام دیا ہے انسان زیادہ عامال انجام دے ہی نہیں سکتا پھری زندگی ناماز شب پڑتے رہی ہے آخر میں یہی کہیں گے بہت کم عبادتیں کی ہیں یا میں یوتل کسیرہ بلقلیل اور چوتھا جملہ یا میں یوتی من سالہ اور پانچوہ جملہ یا میں یوتی من لم يسعلہو ومن لم یارفو تحننم منہو ورحمہ اے وہ پروردگار جو ان کو عطا کرتا ہے کہ جو تجھ سے مانگتے ہیں یعنی دعا کرنے والے وہ مومنین جو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں پروردگار ہمیں یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں تو ان کو عطا کرتا ہے یعنی اس جملے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دعائے بندوں کی قبول ہوتی ہیں یا میں یوتی من سالہ کا مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ اپنے بندوں کی رد نہیں کرتا وہ روایت بھی مشہور ہے کہ تین طریقوں سے دعائے قبول ہوتی ہیں یا پہلا طریقہ یہ کہ جو تم مانگ رہے ہو خدا وہ تمہیں دے دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ جو تم مانگ رہے ہو وہ خدا کی مسلحت میں تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا بلکہ اس سے کوئی بہتر چیز تمہیں عطا کر دی جاتی ہے اس کے بدلے اور تیسرا طریقہ یہ کہ پروردگار دعاوں کو زخیرہ کرتا ہے اور ایک خاص وقت میں اپنی اس دعا کو بندوں کے لیے قبول کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے ہمیں کیا دینا ہے کب دینا ہے کیا نہیں دینا ہے کیوں نہیں دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے لیکن اس جملے میں یا میں یوتی من سالہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعائے حتما قبول ہوتی ہیں اور وہ پروردگار مانگنے والوں کو دیتا ہے کیونکہ اس سے اگلے جملے میں کیا بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پروردگار ان کو بھی دیتا ہے کہ جو کسی وجہ سے اس سے مانگنے میں کتا ہی کرتے ہیں دعا کرنے میں کم ہی کرتے ہیں وہ پروردگار انہیں بھی دیتا ہے کسی ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو جس نے اللہ سے اولاد کے لیے کوئی دعا نہ مانگی ہو مگر اللہ نے اسے اولاد دی ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو جس نے اللہ سے کوئی منصب اور کوئی عہدہ نہ مانگا ہو اللہ نے اسے وہ عہدہ دیا ہے تو پروردگار کی آتا بعض موقعوں پر عمومی آتا ہے بعض موقعوں پر وہ دعائیں مانگنے والوں کو دیتا ہے دعائیں نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں اس کی طرف آگے بڑھیں اس کا شکر کریں اسے پہچانیں دعا کیوں نہیں مانگتے مَلَّمْ يَسْأَلُهُ وَمَلَّمْ يَعْرِفُهُ کیوں شاید اس وجہ سے کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے تَحَنُنَا مِنْهُ وَرِحْمَةُ اللہ اپنے ذہمتوں کا اندازہ لگوانے کے لیے بندوں کو ان کی دعائیں قبول کرتا ہے ان کی حاجتیں قبول کرتا ہے جبکہ انہوں نے دعائیں مانگی نہیں ہوتی شاید فقط دل میں ہوتی ہے ان کی دعائیں تب بھی قبول کر لیتا ہے یا ان کی شاید نظر میں وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے تب بھی وہ چیز انہیں عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے تو دونوں طریقوں سے اللہ عطا کرتا ہے مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اس میں یہ درست ہے کہ تمہاری دعائیں اے بندوں اے مومنوں تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں دوسری طرف بغیر مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھا سکیں لیکن ہر صورت میں پروردگار اپنے بندوں کو عطا ضرور کرتا ہے یا میوتی من تعلی اب ہم یہاں تک اللہ کی معرفت حاصل کر چکے خدا کی حمد و سنہ کر چکے ہم نے اللہ سے امید باندھ لی اور ہر شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ بھی لے لی ہم نے یہ بھی جان لیا کہ وہ عطا کرتا ہے اور حتمن عطا کرتا ہے چاہے بندہ مانگے یا نہ مانگے وہ عطا کرتا ہے اب ہم مانگ رہے ہیں اب ہم سوال کر رہے ہیں اب ہم اپنے دامن امید کو پھیلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھا رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اعتنی بی مسئلتی ایاک جمی آخیر الدنیا وجمی آخیر الاخرہ ہم کیا چیز مانگے تس سے اے میرے پروردگار تیری بارگاہ ہمیں کیا چیز کس چیز کا سوال کریں ہم کوئی ایک خاص نعمت اگر تس سے مانگے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ نعمت ہمارے لیے خیر ہے یہ شر ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اس لیے ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں آپ نے نہیں بی مسئلتی ایاک جمی آخیر الدنیا جمی آخیر الاخرہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی تمام خیر اتا فرما ہمیں خیر دنیا بھی اتا فرما ہمیں آخرت کی بھی خیر اتا فرما ہمیں دونوں جہانوں میں ہر وہ چیز اتا فرما جو ہمارے لیے باعث خیر ہو جو ہمارے لیے باعث برکت ہو خیر یعنی ہمیں تجھ سے نزدیک کر دیں ہمیں تجھ سے جوڑ دیں ہمیں تجھ سے قریب کر دیں دنیا میں بھی ہمیں خیر اتا فرما آخرت میں بھی خیر اتا فرما اور یہ دعا اور یہ دعا کا یہ حصہ قرآن کی اسی آیت سے مشابہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا یہاں خیر کا لفظ ہے وہاں حسنا کا لفظ ہے ہمیں دنیا میں بھی حسنا آتا فرما آخرت میں بھی حسنا آتا فرما اور یہاں کہا گیا ہے ہمیں دنیا و آخرت کی تمام خیر سے بھری چیزیں عطا فرما اگر اولاد ہمارے لئے خیر ہے تو ہمیں اولاد عطا فرما اگر مال دنیا ہمارے لئے خیر ہے تو ہمیں مال دنیا عطا فرما اگر گھر ہمارے لئے مکان ہمارے لئے خیر ہے تو ہمیں مکان عطا فرما اگر یہ منصب یہ عہدہ ہمارے لئے خیر ہے تو ہمیں یہ عہدہ عطا فرما اگر یہ ڈگری ہمارے لئے خیر ہے تو ہمیں یہ ڈگری عطا فرما ہر وہ چیز جو ہمارے لئے خیر ہو دنیا میں بھی بائیس خیر و برکت آخرت میں بھی بائیس خیر و برکت ہو وہ عطا فرما آتنی بے مسئلتی ایعاق جمعیہ خیر دنیا و جمعیہ خیر الاخرہ وصرف انی بے مسئلتی ایعاق جمعیہ شر دنیا و شر الاخرہ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے سروردگار ہمیں وہ چیز عطا نہ فرما کہ جو ہمارے لئے دنیا میں بھی شر کا بائیس ہو آخرت میں بھی شر کا بائیس ہو وصرف انی یعنی سر پہ نظر فرما سر پہ نظر فرما ان چیزوں سے جمعیہ شر دنیا و شر الاخرہ جو دنیا میں بائیس شر ہے ہمارے لئے یعنی اس دعا میں دقیقا اگر ہم دیکھیں پروردگار اگر ہمارے لئے یہ مال دنیا خیر کا بائیس نہیں بنے گا شر کا بائیس بنے گا تو پروردگار سر پہ نظر فرما ضرورت نہیں ہے اگر یہ دنیا میں یا آخرت میں ہمارے لئے شرک باعث بنے گا تو ہمیں یہ مال دنیا عطا مت فرما پروردگار اگر یہ ڈگری اگر یہ پڑھائی اور اگر یہ جو ہے ڈگریہ ہمارے لئے شرک باعث بنیں گی تو ہمیں یہ ڈگریہ عطا مت فرما اگر یہ منصب اگر یہ عہدہ ہمارے لئے شرک باعث بنے گا تو یہ ہمیں عہدہ عطا مت فرما بہت سکتا ہے کوئی ایسا منصب ہے کیسا عہدہ ہو اس تک نہ پہنچاؤ کوئی انسان تو بہت اچھا ہو اللہ والا ہو بندوں کی مدد کرتا ہو بندوں کے ساتھ رہتا ہو لیکن اس منصف پر پہنچ جائے تو فوراً اللہ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے تو یہ منصف یہ عہدہ اس کے لئے شر ہوا خیر نہیں ہوا بعض لوگوں کے لئے اولاد بھی خیر نہیں ہوتی شر ہوتی ہیں یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز میرے لئے شر ہے تو مجھے اعتامت فرما اولاد کیسے شر بنتی ہیں بہت سے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جو بہت اچھے تھے لیکن آگے چل کے ان کی اولاد نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ جنتی سے جہنمی بن گئے مثال آپ کے سامنے ہے تلہہ اور زبیر کی مثال یہ جو زبیر تھا کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ زبیر اس وقت تک اچھا تھا کہ جب تک اس کا بیٹا سن تکلیف تک یا سن شعور تک نہیں بہت جاتا عبداللہ بن زبیر لیکن جب عبداللہ بن زبیر سن شعور تک پہنچ چکا تو اپنے باپ خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنے باپ کو بھی گمراہ کر دیا اور ایک ایسا انسان جو رسول خدا کی نظر میں قابل تعریف تھا ایک ایسا انسان جہنمی ہو گیا جنتی سے جہنمی ہو گیا اپنی اولاد کی وجہ سے اور بہت سی مثالیں اس میدان میں ملتی ہیں یعنی ہمارے لیے شر بھی ہے خیر بھی ہیں لیکن ہمیں وہ چیز مانگنی ہے جو ہمارے لیے باعث خیر ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ہمیں وہ چیز نہیں مانگنی کہ جو ہمارے لیے باعث شر ہو چاہے دنیا میں ہو اور آخرت میں ہو انشاءاللہ باقی کے جملوں کو کل کے درست میں اپنی خدمت میں پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ